نمازکار دوستو بھاگے لکشمی کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں فلے گھناہی دلچسپ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ہاں پر ملسکا سے ساپ ساپ بولتے ہوئی نظر آنے والی ہے کہ آخر لکشمی ریسی سے کبھی دور نہیں ہو سکتی اور ملسکا اس سمیں واسطہ بھی بہت زیادہ ٹینسن میں ہے کہ آخر کار ریسی میرا کیوں نہیں ہو پا رہا ہے اتنی کوشیسوں کے باوجود بھی آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ لکشمی کی بیٹی کے اوپر بھی کتنی بار اٹیک کر لیا ہے لکشمی کے اوپر بھی ملسکا نے کافی بار اٹیک کر لیا ہے لیکن دوستو جو کرنا چاہتی ہے ملسکا وہ نہیں ہو پا رہا ہے تو اب سب لوگوں نے یہ تک بول دیا ہے کہ وہ بھاگے لکشمی ہیں جو کہ لکشمی کا بھاگے اس کے ہمیسے ساتھ ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سوتروں کے حوالے سے خبر مل رہی ہے کہ آیوس اور ریسی دونوں بھائیوں نے ڈیسیجن لے لیا ہے کہ ملسکا کو اس گھر سے باہر پھیکا جائے گا اور فائنالی لکشمی اگین واپسی کرتے ہوئی نظر آئے گی کیونکہ دوستو لکشمی کا واپسی آنا اس گھر کے لیے کہیں نہ کہیں صحیح بھی ہے اور سوتروں کے حوالے سے یہ خبر بھی مل رہی ہے کہ لکشمی اس گھر میں آنے کے بعد میں وہ ملسکا کی سچا ہی بتائے گی کہ کس طریقہ سے یہاں پر لکشمی کی بیٹی کے اوپر لگتار جہر بھی دیا تھا اور اٹیک بھی کیے ہیں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بات کی جائیں پاروتی کی تو پاروتی کے اوپر آز تک جتنے بھی اٹیک حملے ہوئے ہیں لگتار ملسکا کی بدولت اور یہاں پر نیلم بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے ریسی کی موم نیلم بولے گی کہ اکرکار ہمارے گھر کی سکھ اور سانتی لگتار بھنگ کیوں ہو رہی ہے کیونکہ سکھ اور سانتی بھنگ ہونے کے پیچھے بھی آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ایک نہیں بلکہ کس طریقہ سے الگ الگ ریجنس بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں ساتھی دوستو یہاں پر ریسی بولے گا ملسکا سے کہ ملسکا تم چاہتی کیا ہو کیونکہ تمہاری اور میری کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ میں پریم کہانی نہیں بن سکتی اس چیز کو تم سمجھنے کی کوسس کیوں نہیں کر رہی ہو دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور بتے گا اس کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو شو مچ کہ آپ نے میرے کو اتنا سپورٹ کیا ہے